آپ رافائل معاملے میں تیس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ پہنچا سکتے ہو میرف موڈی تیس ہزار کروڑ روپے لے کے بھاگ سکتا ہے محول چوکسی تیس ہزار کروڑ روپے لے کے بھاگ سکتا ہے مجھے امالیاں دس ہزار کروڑ روپے لے کے بھاگ سکتا ہے للک موڈی بھاگ سکتا ہے جن تک پیسہ لے کے بھاگ سکتا ہے مگر کسانوں کا قرضہ ماف کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہندوستان کے چوکی دار کے پاس چھتیس گھر کے کسانوں کے لیے چھ ہزار کرو روپے پیسہ نہیں ہے مگر انی لمبانی کے لیے تیس ہزار کرو روپے پیسہ ہے اور ہم نے اپنے وائدہ کیا تھا اور چھتیس گھر کا ہر یوہ ہر کسان جانتا ہے ہم نے ہر پبلک پیٹی میں کہا تھا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دس دن کے اندر چھتیس گھر کے کسان کا کرزہ ماف ہو جائے گا اور ہم نے آپ سے دیکھئے ایک باہر کی بات ہوتی ہے ایک اندر کی بات ہوتی ہے پلیننگ کرنے کی سکت ہوتی ہے تو ہم نے باہر آپ سے کہا دس دن کے اندر کرزہ ماف ہوگا اور اندر کی بات بپیش بھگیل جی اور میری دس دن نہیں دو دن میں ہوگا اور میں خوشی سے کہتا ہوں کہ دس دن نہیں لگے ایک دن لگا ایک دن نے بپیش بھگیل جی نے کانگریس پارٹی کے نیتوں نے جو بی جے پی کے نیتا پنگرا سال میں نہیں کر پائے وہ کانگریس پارٹی نے چوبیس گھنٹے کے اندر نینڈے لے لیا تھے بھائیوں اور بہنوں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے نینڈر موڈی بی جے پی کچھ نہیں ملنے والا اس میں آپ کو صرف من کی بات سننی ہے چوبیس گھنٹے من کی بات من کی بات من کی بات انی لنبانی کو تیس ہزار کلور روپے اور عیسیٰ کے یواؤں سے کرناتک کے یواؤں سے ایچ ایل کا کانٹریکٹ چھیلیا دنیا کا سب سے بڑا دیفنس کا کانٹریکٹ ہے بھائیوں اور بہنوں سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے لاکھوں یواؤں کو روزگار ملتا تھا ہوای جہاز اگر بینگلور میں اور عیسیٰ میں چھائی چھتیس گھر میں بنتا تو لاکھوں یواؤں کو روزگار ملتا انجینئرز ایرونٹیکل انجینئرز سوفٹویر انجینئرز لائن لگ جاتی نریندر موڈی نے انیل امبانی کو روزگار دینے کے لیے فرانس کے راشترپتی سے کہا نئی ایچ ایل کو نہیں ملے گا چھتیس گھر کے یواؤں کو نہیں ملے گا انیل امبانی کو ملے گا اور فرانس کے یواؤں کو روزگار ملے گا دو ہندوستان بنے ایک انیل امبانی کا اس میں انیل امبانی جیسے لوگ دلالی کریں گے نریندر موڈی کو فائدہ ہوگا اوہ دنیا میں فرانس کے یواؤں کو روزگار ملے گا چھتیس ہوای جہاز فرانس میں بنے گے ایک سو چھتیس ہوای جہاز ہندوستان میں نہیں بنے گے پورا ڈیفنس کنسل سرکچر ہندوستان میں نہیں بنے گا فرانس میں بنے گا اور ایک ہوای جہاز پانچ سو چھتیس کو کے لیے نہیں سولہ سو کروڑ کو روپے کے لیے ہندوستان کی سرکار کھریدی گے جہاں نریندر موڈی جاتے ہیں کسان کو صحیح دام دینے کی بات اپتے ہیں دو دن دو ہزار پانچ سو روپے چھتیس گھر کے کسانوں کو دھان کے لیے ریٹ ملتا ہے کیا بات تھی کہ یہ کام پچھلے پندرہ سال یہاں نہیں ہو پایا کیا کارن ہے کہ ہندوستان کا ہر کسان ڈر کے جیتا ہے کیا کارن ہے کہ ہندوستان کے کسان کو صحیح دانی نہیں ملتی کیا کارن ہے کہ جب بارش گرتی ہے اولہ گرتا ہے ہندوستان کا کسان اپنا پیسہ بیماغی کمپنی کو دیتا ہے اور پھر اپنا ہی پیسہ ہندوستان کے کسان کو واپس نہیں ملتا اور پورا پورا فائدہ انیل امبانی جیسے لوگوں کی بیماغی کمپنی کو جاتا ہے ہزاروں کرو روپے ہر ڈسٹرکٹ میں کسان دن بھر کام کرے آدھی روٹی کھائے اور انیل امبانی پرائیویٹ ہوای جہاز میں اڑے ایسا ہندوستان ہمیں نہیں چاہیے ایسا ہندوستان ہم نہیں بننے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور چھتیزگر نے راستہ دکھایا ہے زمین ادھکرن بل کی لڑائی بھٹا پرسول میں شروع ہوئی زمین ادھکرن بل پاس ہوا نرینڈر موڈی پردھان منتری بنتا ہے بنتے ہیں کچھ ہی دنوں میں اس کام شروع ہو جاتا ہے بل کو کمزور کرو لوگ سبہ میں روکنے کا کام کرو بدلنے کا کام کرو چار گناہ مارکٹ ریٹ زمین ادھکرن بل آپ کو دیتا ہے اس میں ساتھ لکھا تھا مارکٹ ریٹ سے چار گناہ زیادہ پیسہ ملے گا بینہ کسان سے پوچھے زمین نہیں لی جا سکتی اور اگر پانچ سال میں اگر پانچ سال میں انڈسٹریلسٹ نے زمین کا پریوگ نہیں کیا انڈسٹری نہیں بنائی تو زمین واپس کسان کو دی جائے نرینڈر موڈی نے اس کو رد کیا لوگ سباں اکڑے ہوئے روکا ان کو اور انہوں نے اپنے سب چیف منسٹر سے کہہ دیا چھتیتا مدی پردیش راجستان اتر پردیش کی بھئیہ زمین ادھکرن بلکو آپ سٹیٹ میں رد کرو تو کسان کی زمین چھینی جاتی ہے دنے اس سے پوچھی چھینی جاتی ہے ادھیوک پتی اس کا پریوک کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے چھتیس گھر میں مدی پردیش میں راجستان میں یہ نہیں ہوگا اور دوہزار انیس کے بعد پورے ہندوستان میں نہیں ہوگا اگر کسان سے زمین لی جائے گی پنچائت سے پوچھ کر لی جائے گی کسان کو صحیح ریٹ ملے گا اور اگر پانچ سال کے اندر زمین کا پریوک نہیں ہوا تو زمین کسان کو واپس دی جائے گی اور میں گرب سے کہتا ہوں خوشی کہتا ہوں اور بستر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے ایک بات کلوائی تھی ایسی ہی پبلک میٹنگ میں آپ نے کلوائی تھا کہ کانگریس پارٹی کے سرکار آنے کے بعد داکتہ کی جو زمین تھی جسے کوئی کام نہیں ہوا وہ زمین کسان کو واپس دی جائی اور میں خوشی سے کہتا ہوں وہ کام بھی بپیش بھگیل نے پورا کر دیا ہے ہم دو اندوستان نہیں چاہتے ہیں چھتیس گڑھ ادھارن بنے گا چھتیس گڑھ میں آپ نے کہا کہ یہ دھان کا کٹورہ ہے یہ پورے دنیا کا دھان کا کٹورہ بنے گا آپ کہتے ہو ہندوستان نہیں کہتا ہوں پوری دنیا کا بنے گا اور صرف دھان کا کٹورہ نہیں بنے گا چھتیس گڑھ کی سبجیاں چھتیس گڑھ کا ناج چھتیس گڑھ کے پل دنیا کے ہر شہر کے ڈائننگ روم میں جائیں گے چاہے وہ نیو یورک ہو لندن ہو جاپان ہو چائنا ہو یہاں پہ آپ فوڈ پروسیسنگ کا جال بچائیں گے گول چین بلائیں گے اور کسان جو اگاتا ہے وہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے میں نے دو ہندوستان کی بات کی اور کانگریس پارٹی کے اندر ہماری چرچہ چل رہی ہے کانگریس پارٹی نے ہری کرانتی کا کام کیا ساتھ سال پہلے ہندوستان کے لوگوں کپٹیٹ نہیں بٹا ہندوستان بھوکا تھا کانگریس پارٹی نے ہری کرانتی کی نیو رکھی اور فوڈ سیکیورٹی پر کام کیا ساتھ کرانتی ٹیلیکوم ریولوشن بینک نیشنلائزیشن بڑے بڑے قدم اٹھائے اور جب بھی ہندوستان کو ایک بڑے قدم کی ضرورت پڑی کانگریس پارٹی نے وہ کام کرا اور ہندوستان کی جنتہ کے ساتھ ایک ادر ہندوستان کو آگے بڑھانے کا کام کیا میں نے دو ہندوستان کی بات کی میں نے کہا کہ ایک ہندوستان نریندر موڈی بنا رہے ہیں انی لنبانی کا نیرہ موڈی کا میہن چوکسی کا ویجیہ مالیہ کا آپ کو نوٹ بندی کے بعد لائن میں کھڑا کرواتے ہیں آپ کا پیسہ چھین کر انی لنبانی کی جیب میں ڈالتے ہیں آپ سے کہتے ہیں ہندوستان کو رکشہ کی ضرورت ہے ائر فورس کی ضرورت ہے ائر فورس سے پیسہ چھین کر انی لنبانی کو دیتے ہیں تو کانگریس پارٹی نے اب ایک اتحاسک نرنے لے لیا ہے اور یہ میں چھتیس گھر کے جنتہ سے سبھی نہیں کہہ رہا ہوں میں پورے ہندوستان کی گریب لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس منج سے کہہ رہا ہوں جو میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا چاہے وہ کسان کا کرزہ ماف ہو چاہے وہ زمین واپس دینے کی بات ہو چاہے وہ صحیح ادام دینے کی بات ہو وہ میں پورا کرتا ہوں اور اب کانگریس پارٹی نے نرنے لے لیا ہے کہ ہمیں ایک اتحاسک دنیا میں پہلی بار کانگریس پارٹی ایک نرنے لینے جاری ہے کانگریس پارٹی نے مند بنا لیا ہے کی دو ہزار انیس چناؤ جیتنے کے ایک دم بار جیسے ہم نے نہیں ابھی تعلیمت بجھا آپ نے سنانی ابھی جب سنوگے ہل جاؤگے ایسی بات میں کرنے جا رہا ہوں مندرے گاہ میں سو دن کا روزگار گیارنٹی دیا بوجن کے ادھکار میں بوجن کی بوجن گیارنٹی کر کے دیا سوچنا کے ادھکار میں گیارنٹی کر کے بیروکریزی کے دروازے کھولے اب ہم ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو دنیا کی کسی بھی سرکار نے نہیں اٹھا ہوا اور یہ کام صرف کانگلیس پارٹی کر سکتی ہے ہم نے ننے لے لیا ہے کہ ہندوستان کے ہر گریب یقتی کو دو ہزار انیس کے بعد کانگلیس پارٹی والی سرکار گیارنٹی کر کے نیوتم آمدنی دینے جا رہی ہے اس کا مطلب منموم انکم گیارنٹی مطلب ہندوستان کے ہر گریب یقتی کے بینک اکاوت میں کم سے کم نیوتم آمدنی ہندوستان کی سرکار دینے جا رہی ہے مطلب ہندوستان میں نہ کوئی بھوکا رہے گا نہ کوئی گریب رہے گا مطلب ہندوستان دنریخ لل